ہیلو جو اسلام علیکم کیسے ہو تم سب لوگ میں امید کرتے ہیں تم لوگ بلکل ٹک 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 فٹ اٹھا فائن ہوگئے میں بھی بلکل ٹک ٹک ہوں پچھلے ویلوگ میں یعنی کہ جو ویلوگ اس کے بعد میں ڈالوں گی کیونکہ یہ ویلوگ ریزلٹ کا ہے اس کے اندر ریزلٹ کا پارٹ ہے تو یہ پہلے اپلوڈ ہو جائے گا ویسے یہ ویلوگ نمبر ٹو بنتا ہے اس سے پہلا ویلوگ میں اب تک نیوٹیگ پر ڈالنی نہیں لیکن ٹک ٹک کے چنل میں میں چھ ہوئی گاڑی یار دیکھو ہر ویلوگ بھی یہ چیز پرمنٹ ہے کہ میری زمان لٹ کھڑائے گی تو ہم نے کہا بھائی اس کی گاڑی تو آئی رہی ہے تو اس کو بھی ہم ساتھ لے ہی جاتے ہیں ہم نظر آ گئی تھی دور سے آتی بھی اور پھر ہم نے کہا کہ یہ بھی ساتھ چلا جائے گا اس طرح ہم سارے ساتھ ساتھ گھر چل جائیں گے ساتھ ساتھ سے یاد ہے یہ تو ہم ساتھ ساتھ ہیں والی فلم والا سینی ہو گیا خیر پھر اس کے بعد میرے گھر آئی تو انہاں روٹیاں بنا آئی تھی انہوں نے کہا کہ نہ تم جلدی سے سلاد منا دو کیونکہ بابا آج کل کہتے کہ کھانے کے ساتھ سلاد اس پرمنٹ صحیح ہو گا جیسے میرا ویلوگ میں لٹکھنانا زبان سے پرمنٹ اس طرح بابا کا کہتے ہیں کہ بھائی کھانے کے ساتھ سلاد اس پرمنٹ میں جلدی سے منا رہی تھی اب میں سارا کچھ تو نہیں دکھا سکتی تھی تو پھر میں نے بھائی جو چیز تھوڑا سا ایک کلپ بنا ہے پھر اس کو بند کر دیا اور باقی جو میرے یوٹیوب کے چنل پر نئے جلدی سے چل کو سبسکرائب کر دیں اور میری انسٹاگرام کے ایڈی منشن ہے اس کو فالو کر لو اور ویڈیو کو لائک شیئر اچھے اچھے کمنٹ کر دینا کیونکہ تم لوگ کو بڑے مزے مزے کے ویلوگ آگے جا کے ملنے والے ہیں کیونکہ ہم ہیں انورسٹی کے بندوں کے ویلوگ مزدار ہی ہوتے ہیں یہاں میں کیونکہ اتنا تھک گئی تھی اس کی وجہ تم لوگوں کو پہلے ویلوگ دیکھنے کے بعد جو کہ اس کے بعد اپلوڈ ہوگا تب تم لوگ کو سمجھائے گی تو پھر میں میں نے کہا بھائی اب میں پیدر اور مزید نہیں چل سکتی پھر میں بابا کے ساتھ بائک پہ گئی میں جا کے مجھے پرنٹ نکالان تھا اور میں اپنے کپڑے شپڑے بھی میں نے چینج کر لیا تھے شام کا وقت تھا یہاں پر اور پھر اس ویلوگ کے اندر اگلے دن کا یعنی کہ بائیس تاریخہ جیسے میرے بھائی کا ریزلٹ آیا تھا اس کی بھی کلپس اس کے اندر شامل ہیں یہاں پر میں ان کے گھر پہنچ گئی تھی کیونکہ مجھے یہاں سے پرنٹ نکالنا تھا اور یہا ہاں پہ کام شام چل رہا تھا کہیں پینٹ ہو رہا تھا اور کہیں پہ وہ شیرز لگانے والے کھڑے ہوئے تھے تو پھر ان کے ایڈیٹ میں بھی کھڑے ہوئی تھی اور میں جو ہوں پی سی سے پرنٹر کے سریعے اپنے پرنٹ نکال رہی تھی اور میں نے جب اس کو اس کے سی پیو کو ٹیچ کیا اور اس کو آن کیا تو یہ آن نہیں ہوا پھر ایک دم بابا نے ٹیبل آگے کیا اور پھر نہ اس کے اندر سے نکل گیا پرنٹ یعنی کہ یہ بھی کھل گیا اور شکر ہے پرنٹ بھی خیر نکل گ کیا ٹائم کے اوپر اور جیسے میں نے پرنٹ وغیرہ نکالا اور میں نے کہا بھئی گہر کے لیے واپس چلتے ہیں لیکن پھر میں کہہ دیوں جو چینل پر نہیں ہوئے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولنا اس کے حلاوہ یہاں پر کیا ہاں مجھے ایک اور بات بھی کرنی تھی کہ جو لوگ چیئر لفٹ کے اندر پھچے رہے گئے جس میں ان کے ٹیچر اور بچے تھے بہت سارے چھے ساتھ بچے تھے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کہاں تھی ہ ہمارے اس وقت ذمہ دار لوگ ہمارے بڑے بڑے جو بچاتے ہیں ہر جگہ پہ آ کے وہ اس وقت کہاں تھے لیکن ان دو شہریوں کو سلام ہے سلوٹ پیش کیا جائے ان کو سامنے لائے جائے بلکہ ان کو ان کی مدد کی جائے ان کو انہام دیا جائے جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل گئے ایک دفعہ جان پہ کھیلنا ہی ہوتا ہے دوسروں کو جا کے وہ اٹکے کھڑے ہیں مطلب نو سو فیٹ کی بلندی کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو جا کے انہوں نے بچایا اور وہاں پہ کوئی اس وقت ہماری نہ پولیٹکس میں سے کوئی آیا نہ آرمی میں سے کوئی مان نظر آیا تو جن دو پکتون بھائیوں نے یہ کیا ان کو سلام ہے بھائی اتنی عمد تک کبھی بھی ہمارے اندر تو کبھی بھی نہیں آ سکتی کہ ہم اپنی جان کو چھوڑ کے دوسروں کو جا کے بچائیں وہ بھی اتنی انچائی سے میں تو انچائی کو دیکھ کے ویسی بھی ہوش ہو جاؤں خیر ہمارا نظام پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا تب ٹھیک ہوگا جب ہمارے سارے پاکستانی نوجوان پاکستان چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں گے اس کے بعد بھی شایدے کبھی جا کے ٹھیک نہ ہو پائے میں تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن میں یہ دل سے واقعی چاہتی ہوں کہ یار یہ ترقی کر جائے خیر جانتے دیتے ہیں دل کو جلانا کیا ہے بھئی ہم بھی جلدی سے بس ڈگریاں شگریاں مکمل کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کوئی جیک لگے ہم بھی کوئی بھائی نکلے کیا بات ہے اب بہت سائے لوگ کہیں گے بھائی تو بہت بہت محبت ہے تو یار ایسا ہی ہے اور ہاں میں تم لوگ کو بتانا بھول گئی تھی جو کہ میں تم لوگ کو پچھلے ویلوگ میں بتانا چاہتی تھی وہ ویلوگ پھر پھر کہہ رہی ہوں وہ اس کے بعد آئے گا کیونکہ میں نکل ویلوگ اپلوڈ نہیں کیا بھائی کی ریزلٹ کے خوشی میں اب خوشی کا مطلب ہے کہ ریزلٹ اچھا ہی آیا گا تو تم لوگ آگے کلپس دیکھی لگے کہ کتنا اچھا ہے اور میرے بابا کا ریاکشن جدا رہا وہ پرائیس لیس تھا یار سچ میں مطلب ایسا نطلب جیسے پوری دنیا کہنا نظام بند ہو گیا تھا بھلا پوری دنیا چلنا بند ہو گی خیر اس لمحے کے اندر تو ایسا ہی لگا تو یہاں پہ میں آرڈرز وغیرہ پیک کری تھی ساتھ ساتھ جی ایسا کہ مجھے آرڈرز آ رہے تھے تو میں نے کہا بھائی ان کو ٹائم پر جمع کروانا بھی ضروری ہے ٹائم اوپر ہو جاتے تو پھر شکائتیں آتی ہیں اس کے بعد جو کرسرم آپ سے سوال کرتے ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑتا ہے ایک دن آئے گا کہ میں تم لوگ کو اس کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل ویلوگ بتاؤں گی کہ میں کہاں پہ اپنا بزنس کر رہی ہوں کن کے ساتھ ہوں کس طرح کا طریقہ کار ہے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی کس طرح سے کر کرنا ہوگا تو میں تم لوگ کو سارے کے سارے شوٹ کٹ راستے بتاؤں گی اور اپنے طریقے بھی بتاؤں گی جھانسو طریقے جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جسے بہت زارے سٹوڈنٹ اور گھر پیٹے بہت سارے لوگ یہ ایک ایسی ایسا پلیٹ فورم ہے کہ یہاں پہ تم لوگ آرام سے اپنی ارننگ کر سکتے ہو دھولہات رکھ کے مطلب کہہ سکتے ہو اور اپنے گھر والوں کی پرورش بھی کر سکتے ہو اب ایسی کہیں گے نا اس کو خیر اور یہاں پر مجھے کی پہلے دو دن پہلے میں نے ویلوگ نہیں ڈالا وہ اس میں ایسی انڈال تھا کہ مجھے یار شہد کی مکھی کاٹ کی تھی ہے میری موما کو میں نے کہا اور اس نے جیسے اپنا ڈنگ چھوڑا تو وہ سائٹ پہ جا کے گر گئی ملہ وہ بھی مر گئی تو میرے موما کہی دیکھ بیٹا تجھے کاٹ کے وہ خود ہی مر گئی اب دیکھ تو کسی نیزی لیا ہے یہ جس مزاک میرے موما کہی تھی کہ بیٹا تندرہ شہد ہے کیونکہ وہ شہد لینے آئی بھی تھی شہد یہاں پہ میر ہے کہ بھئی ایک آرڈ روڈ رہ گیا جو کہ ابھی پیک ہونے والا تھا تو میں نے کہا بھئی اس کو بھی ساتھ اس کے ام ایڈ گر دیں گے اندر صحیح ہو گیا اس کے بعد دوبارہ سے ہم آپ کو بائی بائی کریں گے کہ بھئی مکمل ہو گئے تو کسی ہوں ہوتا کہ شہد کی مکھی میں آرڈر پیک کر رہی تھی پرسن تو مجھ آکی کاٹ گئی اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں نیچے بیٹھ کے بنا رہی تھی کا آرڈر پیک کر رہی تھی جیسے اس نے کٹا وہ سائٹ پہ جا مر گئی اور اس کے بعد کافی درد ہوا ایک ایک دن کا بھلوگ تو اس طرح سے نہیں آئے ٹھیک ایک دن مجھے لگتا ہے کوئی ذرا میری اپنی غلطی کے بیٹھ سے نہیں آیا دل نہیں کر رہا تھا دل نہیں مطلب ویڈیوز بنائی تھی کوئی ایسا کونٹینٹ ہی نہیں سمجھا رہا تھا اور یہاں پر صبح اگلے دن صبح کا یہ ٹائم ہے جہاں پر ہم نے لیپ ٹوپ شاپ ٹوپ اپنا کھول لیا ہے کیونکہ ریزلٹ آ ہی گیا تھا آنے والا تھا یہاں پر ٹائم لک جسے ریزلٹ آیا تو وہ جو مطلب تھے وہ پرائیسلس تھے اور جو میرے بابا نے میرے بھائی کو حق کیا وہ بھی پرائیسلس تھے کیونکہ یہاں پر ملتان بورڈ کا ریزلٹ آ رہا ہے پیچھے میرے پاپا جو ہے وہ اپنا پہنے لائے کیونکہ چار میں ٹریک ریزلٹ آنے میں اور دل کی دھڑکتے دھام کر رکھی ہے ریزلٹ آ نہیں والا میرا بھائی جیسے ریزلٹ آیا وہ اٹھا اس کے ٹوپوٹی پلس مانگتے تو بابا نے اس کو گلے لگایا اور باب میں یاد رکھنا اور اپنے ہرمالوں کے ساتھ بہت سارا ٹائم سپینڈ کرنا اور جن بچوں کے جلٹا چاہے ان کو میتر سے مبارک بات جن کا اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں کوشش کریں گے اچھا آ جائے گا باقی لیو ہو گیا میں اگلے ویلوگ میں ملوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ بہت ساری دعا میں مجھے ضرور 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 یاد رکھنا اور دعا کرتی ہوں کہ جیسے یہ ترقی ہوئی ہے ویسے وہ آگے بھی ترقی کریں آمین یا رب العالمین اور یہاں پہ مٹھائی ختم ہو چکی تھی دو ایدانے رہ گئے تھے جو میں نے کھائے باقی لیو ہوگے کل ملیں گے اللہ حافظ